سوریندر میگوال اور پاون بیاس کے بیچ میں راستے کے معاملے کو لے کر بڑھتا ہوا بیواد کافی دنوں سے چل رہا ہے اور پہلے بھی سمجھائش ہوئی لیکن دوارہ پھر ان کا اپس میں ٹکراب ہوتا ہے اور معاملہ پولیس تک پہنچتا ہے کیس درج ہوتا ہے سی ایس ٹی میں کیس درج کیا ہوا بتایا جاتا ہے پولیس حالانک انیویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اسی بیچ سوریندر میگوال اور اس کے ساتھیوں نے اور مہیلہوں نے آ کر دھرنا جان لگا دیا ہے دھرنا بھی چل رہا ہے پولیس پر روپ رتہ روپ بھی بے کر رہے ہیں چلی آپ کو سناتے ہیں کہ اترکت پولیس دکشک کے دوارہ اس پورے معاملے پر پریس کونفرنس کے اندر پولیس کی دوارہ کیے گئے جو کاروائی کی گئی ہے جو انیویسٹیگیشن آگے کیا جائے گا اس پار ان کا کیا کائنا ہے پہلے آپ کو بیعہ سنا دیتے ہیں ڈو پکشوں میں بیواد ہے جس میں ایک پکش پابن بیاس ہے اور دوسرا سوریندر میں ایک واد ان کا واد راجوشو مندل میں بیچھارا دین ہے دیناک اونی چیار کو دونوں پکشوں میں راستے کو لے کر نکلتے سمیں لڑی جگڑا ہوا تھا جس میں پولیس موکے پر پہنچی اور دو وقتیوں کو ایک سوکار میں گریپتار کیا گیا تھا جس میں سنکرلال اور درمپال نائک ہے اس جگڑے کو لے کر دونوں پکشوں دارہ مئیلہ تھانے میں پرکن درج کروایا جس میں پرکن سنکیہ ایک سو اٹھارا سونیتر پتنی سویندر میگوال دارہ اور دوسرا موقع مہا سیملا نائک پتنی سویپترام دارہ درج کریا گیا جس میں انہوں سندان ارون کمار ڈیپٹی ایس پی ایس چیل دارہ کیا جا رہا ہے انہوں نے گھڑنائشتر پر پاؤنس کر گھڑنائشتر کا نشکرن ایبوں موسکیس پکش دونوں پکشوں سے انشاندان کیا ہے اور ان کا انشاندان جاری ہے اور دونوں پرکنوں میں ڈیپٹی ایس پکش انشاندان کر گریم کاریوے کی جائے گی ایک پکش جو سونیتر میگوال والا پکش ہے وہ دھرنے پر بیٹھا ہے اور گریب تاریخ کی پرون بیاس کی گریب تاریخ کی مانگ کو لے کر ان کی مکھے مانگ ہے تو یہ سونیتر میگوال کو اپنے کھیت میں جانے کے لیے ڈھانے میں جانے کے لیے راستہ نہیں ہے جو ریونیو سے سمجھت ہے اور ریونیو دارہ راستہ موکی گروپ سے موکی گروپ سے دیا گیا تھا جس رسطے سے جا رہے تھے وہی موکی گروپ سے دیا گیا ہے آتوا نہیں وہ انشاندان کا بھی سے ہے اور انشاندان سے ہی یہ پتہ سمجھ جائے گا کہ واسطوی گھٹنا کرم میں کون دوسری اور کون پولیس پر تو پرکن درز ہونے کے بعد پولیس کی بھومکہ آ جاتی ہے اور پولیس کے اوپر تو آروپ جو بھی لگایا جارہے وہ گلت لگایا جارہے ہیں کیوں کی پرکن درز ہونے کے بعد انشاندان سے ہی سوچ ہو جائے وہ پائے گا کہ کون دوسری ہے اس میں ایڈی ایم سال سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے ایس ڈی ایم صاحب کو بتایا ہے کہ جب بھی ان دونوں پکسروں سے سمجھ اس کی جائے گی تو ایڈی ایم صاحب کو ایس ڈی ایم صاحب کو ساتھ لے کر ان کا بارتہ کی جائے گا اتریک پولیس دکشک کا جی کہنا ہے کہ راستے کا بیواد ہے اور روینیو بورڈ اجویر کے اندر یہ کیس چل دکاریوں سے باتچیت کی ہے ایس ڈی ایم سے باتچیت کی گئی ہے اور ان کے دوارہ سمجھائش کا دور بھی چلے گا ایکچل میں انہوں نے یہی کہا کہ راستہ بیواد ہے کیس درج ہے تو کیس درج ہونے کے بعد پولیس جو ہے اپنے سطر پر اس کے اندر کاروائی کرے گی انویسٹیگیشن کرے گی جو بھی دوشی ہوگا اس کے برود نیم سمت کاروائی کی جائے گی